اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیخ ایس ان جے آج آپ کے لیے چکن سموسے کے رسیپی لے کے آئی ہوں ایس یوجر سمپل اور ایزی وے میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں ہے اس میں بہت ہی سمپل ہے اور بہت ٹیسٹی تو چلتے ہیں انگیرنٹ کی طرف جی ناظرین چکن سموسے کے انگیرنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے ہاف کیجی قیمہ دیا ہے چکن کا اور اسے میں نے ایک دفعہ مطلب جتنا پانی قیمے کا پناہ ہوتا ہے اسی پانی میں ہلکا سا سٹیم دیا پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ قیمے میں چکن کے قیمے میں جب آپ اس کو پکانے لگتے ہیں تو اس میں لمس سے بن جاتے ہیں گھٹلیاں آ جاتی ہیں تو ایک دفعہ سٹیم دینے کے بعد میں نے اسے دوبارہ چوپر میں چلایا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دانے دانے الگ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میں نے انڈے والی جو پیاز ہوتی ہے اوملیٹ کی ہم چوکور چوکور کاتا ہوا ہے ایک کپ کے قریب پودینہ ہے یہ پھول مطلب اسے آپ دبائیں گے تو یہ ایک کپ میں پورا آ جائے گا اس کے علاوہ نمک ہم ایک ٹی سپون استعمال کریں گے دو ٹی سپون دسہ ندرک ہے ہری مرچ میں نے تین عدد لی ہیں میرے پاس جو ہری مرچیں ہیں وہ تین تو سائز میں بڑی لیکن بہت زیادہ سپائس ہی نہیں تھی تو میں نے تین لی ہیں مرچ نمک اور جزہ کھٹاس ہے اس کے علاوہ لیمو ہے یہ میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں ہم جب بھی پکاتے ہیں تو کوکنگ کے بعد کیونکہ ان چیزوں کا ہم چک سکتے ہیں تو چک کر اگر آپ کو کمی بیشی لگتے ہیں جیسے آپ کیا ہری مرچیں بہت سپائس ہی ہوں چھوٹی ہوں لیکن سپائس ہی ہوں تو آپ صرف دو ہی ڈالیے لیمن کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کھٹا پسند ہے تو آپ کھٹاس بڑھا سکتے ہیں اور اگر کم پسند ہے تو آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں نمک آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں تو چلتے ہیں اب کوکنگ کی طرف جی ناظرین اب ہم کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے قیمہ پین میں ڈال دیا ایک سٹیم دیا واہ ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے رسنا تک شامل کریں گے نمک شامل کریں گے پنٹری سکون اور یہ ہری میں آئیل اس میں پھلکل نہیں چاہیے اب یہ اس کے ساتھ اور اس وقت ہم نے اس کے آنچ بھی کم ہی رکھ ہی ہیں اور ساتھ میں ہی ہم اس میں لیمن جوز ڈالیں گے ہم نے لیمن جوز کا استعمال کیا اور ہم اسی لیمن جوز کو کچھ کریں گے اس میں مکس کریں گے پیاز اور پودینہ ہم آخر میں ڈالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پودینہ ایک دم کالا بھی پڑ جاتا ہے اور پیاز جو ہے اس کا کرنچ ہمیں آہ بلکو ختم نہیں کرنا تھوڑا بہت تو پکے گی پیاز لیکن ہمیں اس کا پوری طرح کرنچ ختم نہیں کرنا وہ ہمیں اسے اچھی طرح پکائیں گے چکن ہے بہت زیادہ اس کی کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے لیمن جوز ڈالا تھا اور باقی اچھی طرح مکس بھی ہو گیا اور اسے پھٹک گیا اب ہم اس میں یہ پیاز تمام پیاز شامل کر لیں گے خوکن کرتے باتے جس کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ کے ہاتھ بہت ساف ہونے چاہیے ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے یہ تھوڑی آنچ اس وقت پیس کر لیں تاکہ کوک پک سکے پودینے کی خوشبو جو ہوتی ہے اس سے اس کی جو چکن کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے جتنا پانی سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سلیس کو بیٹھیں تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے اس کو ہلکی آنچ سے آپ پھوش کر لیں پانی کو اور یہ سیما ہمارا ریڈ ہو جائے یہ لیجے ناظرین سیما ہمارا ریڈ ہو چکا ہے پودینے کو کاٹ لیجے گا میں نے جب آپ کو پہلے دکھایا تھا پودینے کابوس تھا اور پھر بعد میں میں نے اس کو باری باری کاٹ لیا تھا فیما تیار ہو چکا ہے اب ہمیں سے تھنڈا کر کے سموٹے بنائیں گے میں آپ کو تریفہ بتا دیں اور اس پوائنٹ پہ ضرور آپ نمک مٹ چک لیجے گا اگر آپ کو کوئی جس کم لگے سو سے آپ بڑھا سکتے ہیں جی ناظرین اب ہم سموسوں کے چکن سموسوں کے پرپریشن کی طرف آ گئے ہیں ہم نے فیما تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز جو بلکل اینڈ میں ڈالی تھی اور پودینہ وہ بھی بلکل پگ گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل پرانسپیرنٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم کو جو آٹے کی لئیس ہی ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے تھوڑے سے آٹے میں آپ پانی شامل کریں اور یہ مکس ہونے کے بعد تھوڑی دیر پانی رکھ کے آٹے کو اور اس کے لیے یہ اسنا پتلا ہونا چاہیے دیکھیں بہت گاڑا نہیں ہونا چاہیے یہ پتلا پتلا سا ہونا چاہیے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پر آپ کو کتنا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سموسوں کے پٹیاں ہیں ان کو ہمیشہ گیلے کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں بہت جلدی سوک جاتی ہیں میرے پاس میں جہاں رہتی ہوں اس طرح کی پٹیاں ملتی ہیں فروزن آپ کو اگر فریش ملتی ہیں تو آپ فریش سے بھی بنا سکتے ہیں بہت تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل وہ ہے آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کے سموسے کبھی خراب نہیں ہوں گے نہ ان کا شیپ خراب سب سے پہلے اس کو اس طرح فولڈ کریں یہاں سے تھوڑا سا رکھے اور اس طرح اس کو بلکل بعض لوگ تکونا بناتے تھے ہیں یہ طریقہ چاہی نہیں ہے اس کو یوں رکھیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس ایک سموسے کا ٹرائنگل بنے گا وہ بلکل پرفیکٹ ہوگا اسی کو ہم فالو کرتے جائیں گے اس طرح کر کے آپ اس کو ایسے پکڑیں اس میں پیما سٹف کریں آپ کو مٹن میں بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں اور یہ بھی آپ پہ پیٹ پینڈ کرتا ہے آپ اس میں کتنا پیما ڈالنا جاتے ہیں میں ایڈوائز کروں گی کہ بہت اوور فلو نہیں کریں پھر آپ کو سموسہ رول کرنے میں تھوڑی پرابلم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور ہم اس میں اس طرح اس کا لائس ہی ہم نے بنایے پتلی پتلی بالکل اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ آپ کا سموسہ تیار ہوا ہے اور اس کو آپ اس طرح کسی چیز میں آپ لگاتے جائیں میں آپ ایک دو اور بنا کے دکھاتی ہوں فریز کرنا ہے تو آپ کو میں میں نے رول کے اس میں فریز کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا اس کو رول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک لیئر بچھا لیں اور فریز بڑا ہے تو ایک ہی کافی ہوگا اور اگر آپ کا فریز چھوٹا ہے تو میں نے وہ طریقہ رول کے اس میں ریسی پی میں دکھا یا ہے رول کا جو سپرنگ رول کی میری ویڈیو ہے کہ کس طرح آپ اس کو لیئر بناتے جائیں ایک شیٹ کے ساتھ شیٹ کی لیئر کے ساتھ اور پلاسٹک شیٹ کے ساتھ اور آپ آرام سے اس کو فریز کر سکتے ہیں پورے رمضان آپ کے آرام سے نکل جائیں بار بار آپ کو اس میں لگنے کی ضرور نہیں پڑھیں یہ دیکھیں تیار ہو گیا بلکل پرفیکٹ شیپ بنے گا اگر آپ شروع کا جو فرس سٹیپ اس کا صحیح لے لیتے ہیں تو آپ کو بلکل پرفیکٹ شیپ ملے گا یہ یوں نہیں لانا بلکل یہ چیز مت کی جگہ اس سے آپ کا سموسے کا وہ شیپ نہیں آئے گا ہمیشہ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویسی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ایک سموسے کا شیپ جو دیتے ہیں اس شیپ کو تھوڑا سا فولد کر کے دیکھیں کتنے شیپ پی آئے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہمارا پرائنگل یوں بنے گا تو آپ اس کو یہ پہلا لیکن آپ یہ نہ کیجئے گا کانڈر نہ رکھ گا بند ہونے مشکل ہو اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ اور بہت اوور نہ کیجئے سموسوں کو آپ کو بند کرنے میں مشکل ہوگی میں پھر سے یہ بات بول رہی یہ دیکھیں پرفیکٹ سموس یہ دیکھیں اسی طرح میں تمام یہ ہاف کیجئے جو قیمہ ہے میں اس کو بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں کو کوئی کانٹیٹی فکس نہیں بتا سکتی کہ اس میں بننے کے بعد آپ کو ہی بتا سکتی ہوں اس لیے کہ بعض لوگ قیمہ کم ڈالتے ہیں بعض زیادہ بھرتے ہیں مزیدار چکن سموسا تیار ہے خود بھی کھائیں چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سموسوں کو رول کرنا سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ تھوڑا سا ڈیفکنٹ لوگ کو وہی چیز لگتی ہے باقی چیز تو بہت آسان تھے مید ہے کہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے تھمز اپ اور کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے سسکرائب کیجئے میرے چینل پہ آپ بہت ایزی وی میں ریسیپی ملیں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں